اے گائج سیریز وی دیپ میں آپ کا سواگت ہے دوستو ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں سیلٹر سیزن ون کے اپیسوڈ نمبر ٹو کی کہانی کو ہم نے اس کا پہلا اپیسوڈ ایکسپلین کر دیا ہے اور اس کا لنگ ڈسکرپشن میں ہے اپیسوڈ ٹو کی شروعات میں ہم میکی اور آرثر کو دیکھتے ہیں ان دونوں کو پریس والوں نے پکڑ کر جیل میں ڈال دیا ہے جہاں یہ دونوں سوچ رہے ہیں کہ آخر وہاں پر جو لوگ مرے ہیں وہ کون ہیں آرثر بتاتا ہے کہ مرنے والے کا نام لورنس کینٹ ہے جو ایک ڈاکٹر تھا اور کسی نے لورنس کو اس وجہ سے مار دیا کیونکہ مارنے والے کو یہی لگا کہ لورنس ایسلے کا ڈیڈ ہے آرثر بولتا ہے کہ مجھے میرا ڈیڈ اس حالت میں دیکھے گا تو مجھ پر بہت زیادہ بڑھکے گا تو میکی بولتا ہے کہ میں نے میری وجہ سے تمہیں بھی اس پروبلم میں گسیٹا ہے تو آرثر بولتا ہے کہ کوئی بات نہیں ایک دوست ایک دوست کے ہی کام آتا ہے اور آرثر کا ڈیڈ اسے جھڑا کر یہاں سے لے جاتا ہے ٹیلر یہاں پر سیرا سے بولتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اب تو تمہیں دیکھنے کی عادت ڈالنی پڑے گی تو سیرا بولتی ہے کہ اگر میکی کے بہانے مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو تم غلط ہو ٹیلر بولتا ہے کہ میں نے تو وہ ساری باتیں بلا بھی دی تب ہی یہی پر ہانا آ جاتی ہے جو ٹیلر کی لیے کھانا لے کر آئی ہے جو ٹیلر کی پتنی ہے اور وہ یہاں پر سیرا سے بات کرتی ہے پہلے سیرا اور ہانا بھی ایک ساتھ پڑھا کرتی تھی اور یہ دونا تھوڑی سی باتیں کر کے سیرا یہاں سے چلی جاتی ہے تو سیرا اور میکی یہاں سے چلے جاتے ہیں سیرا میکی سے پوچھتی ہے کہ دوں اس گھر میں کیا لینے گئے تھے اور تم بار بار اسی گھر میں کیوں ساتے ہو لیکن میکی اس بات کا جواب نہیں دے پاتا سیرا بولتی ہے کہ تم مجھ سے زور بول سکتے ہو لیکن تواری مام سے نہیں کل اسے چھٹی مل رہی ہے اس بات سے میکی کوس ہوتا ہے وہی ہم ٹیلر کے بیٹے کو دیکھتے ہیں جو اپنے گھر پر ہوتا ہے ٹروے یہاں پر اپنی گھن فرن رچل سے باتیں کر رہا ہے ہم رچل کو دیکھتے ہیں جس کے پاس ایک گھن ہوتی ہے اور اسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کے گھر کے اندر کوئی آ چکا ہے اسی لیے وہ چوکننا ہو جاتی ہے وہی تب دک ٹروے کے گھر میں ہانا اور ٹیلر بھی آ جاتے ہیں ہانا بولتی ہے کہ آج میں سیرا سے ملی ٹیلر بولتا ہے کہ وہ پہلے بھی آئی تھی ہانا بولتی ہے کہ تمہیں اس کے بارے میں مجھے پہلے بتا دینا چاہیے تھا بعد میں آگلی صبح میکی ایما آرثر یہ تینوں سکول پہنچ جاتے ہیں ایما بتا دیا کہ جن لوگوں نے لورنس اور اس کی پتنی پر حملہ کیا تھا ساید انہی لوگوں نے ایسلے کو کڈنیپ کیا ہے ساید ہمیں میسز گینٹ سے بات کرنی چاہیے وہ ہم اس کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہے اور میکی یہاں سے پرنسپل کے پاس چلا جاتا ہے اور میکی یہاں پر ایسلے کے بارے میں پوچھتا ہے تو پرنسپل بتاتی ہے کہ کل وہ اپنا نام کٹوا کر یہاں سے چلی گئی ہے اس پرنسپل کے پاس ایک بیری نام کے آدمی کا ایمیل آیا ہوتا ہے یہ وہیں آدمی ہوتا ہے جو ایسلے کا پیچھا کر رہا تھا ایمیل میں اس آدمی نے سکول سے ریزائن دینے کی بات کہی ہے اور ہمیں پتا ہے کہ اس آدمی کو مار دیا گیا ہے سکول کے بعد یہ تینوں یہاں سے میسز گینٹ کے پاس چلے جاتے ہیں جو ہسپٹل کے اندر ہوتی ہے اور اسے ایسلے کے بارے میں پوچھتے ہیں میسز گینٹ بولتی ہے کہ مجھے ایسلے کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا ان فیکٹ میں نے اس لٹکی کو دیکھا بھی نہیں میکی بولتا ہے کہ جس نے آپ کے ہسمنٹ کو مارا ہے ساید اسی نے ہماری فرینڈ ایسلے کو کڈنیپ کیا ہے میسز گینٹ بولتی ہے کہ جس نے میرے ہسمنٹ کو پیٹا ہے اس کے چہرے پر ایک اوکٹوپس کا ٹیٹو تھا مجھے بس اتنا ہی پتا ہے میکی زورات کو اپنے روم پہ آ جاتا ہے تب وہ کھویا ہوئے لڑکے ڈیلن کی فوٹو دیکھتا ہے جس نے اپنے سر پر ایک کیپ پہنی ہوتی ہے اور سیم یہی کیپ ان کے گھر پر بھی رکھی ہوتی ہے اسی لئے میکی یہ بات اپنی بوا سے پوچھتا ہے تو اس کی بوا بولتی ہے کہ تمہارا ڈیلن ایک ہی ٹیم میں کھیلا کرتے تھے اور ڈیلن تمہارے ڈیلن کا بہت اچھا بیسٹ فرینڈ تھا تب تک یہی پر ایما آ جاتی ہے اور ایما اور میکی یہاں سے باہر چلے جاتے ہیں جہاں باہر جا کر یہ دونوں اپنے موم ڈیڈ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں تب ہی میکی یہاں پر ایک آدمی کو دیکھ لیتا ہے جو اینی کو فولو کر رہا تھا میکی اس آدمی کا پیسا کرتا ہے یہ آدمی بھاگ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے اور یہاں سے جانے لگتا ہے میکی اس آدمی کی گاڑی کے آگے چٹ جاتا ہے اور اس آدمی سے پوچھنے کوشش کرتا ہے کہ تم ہو کون تو یہ آدمی بولتا ہے کہ بھی تم جواب سننے کے لیے تیار نہیں ہو اور اتنا بول کر یہاں سے چلا جاتا ہے بعد میں میکی اور ایما اپنے گھر پر آ جاتے ہیں جہاں میکی کہتا ہے کہ مجھے اس بیٹھ لیڈی سے بات کرنی ہوگی تاکہ وہ میرے ڈیڈ کے بارے میں بتا سکے اور میں یہی چاہوں گا کہ میرے ڈیڈ جنتا ہوں تو ایما گلتی ہے کہ تم اپنی فیملی اپنی موم کے بارے میں سوچو ایسلے کے بارے میں سوچو تم ان چیزوں کے بارے میں مت سوچو جو تمہیں ہرٹ کریں گی اور بعد میں ایما یہاں سے چلی جاتی ہے اگلے دن میکی اپنی بواہ سیرا سے ملتا ہے جہاں یہ دونوں ہسپیٹل کے بار ہوتے ہیں تب ہی وہی پر ڈاکٹر آتی ہے جو میکی کو بتاتی ہے کہ ہم تمہاری موم کو ابھی چھوڑنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے میں تمہیں ایک بات بتا دوں انہیں ایسی کوئی بات مت بتانا جس سے ان کو سٹریس ہو کیونکہ اب وہ اس چیز کو سہن نہیں کر پائے گی بعد میں کٹی کو ہسپیٹل سے ریلیز کر دیا جاتا ہے اور سیرا اور میکی کیٹی سے مل کر خوز ہوتے ہیں سیرا یہاں سے بعد میں چلی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں ہوتل کی روم میں رہوں گی تاکہ تم دونوں آسانی سے اپنا وقت سے بینٹ کرسکو اور اتنا دیکھ کر سیرا چلی جاتی ہے بعد میں میکی اور کیٹی باتیں کرنے لگتے ہیں اور یہاں سے اپنی گھر کی طرف چلے جاتے ہیں وہی ہم سکول کے اندر ہیڈ ماسٹر کو دیکھتے ہیں اور وہ اس آدمی کی روم میں جاتی ہے جو ابھی ابھی مرا ہے جہاں وہ اس کے کمپوٹر کو چیک کرنے ہی کوشش کرتی ہے لیکن کمپوٹر میں لوگ ہوتا ہے اسی لئے وہ یہاں کی ڈروور کو دیکھنے لگ جاتی ہے جہاں پر اسے ایسے لگی کچھ تصویریں مل جاتی ہیں بعد میں کیٹی اور میکی یہ دنوں سکول پہنچ جاتے ہیں جہاں میکی تھوڑا اداس ہوتا ہے کیٹی کہتی ہے کہ تم مجھ سے بات کر سکتے ہو میکی بولتا ہے کہ آپ تو پہلے سے ہی پھرشان ہیں میں آپ کو اور پرشان نہیں کر سکتا ساتھی بولتا ہے کہ یہ ایسے جتنا بھی ہوا ہے وہ میری وجہ سے ہوا ہے اگر ہم نیوک نہیں جاتے تو شاید آز ہمارے ڈیڈ زندہ ہوتے تو کیٹی بولتی ہے کہ اس کے لئے تم خود کو جمعوار نہ ٹھائرہ ہو ورنہ تمہیں بہت جلد تکلیف ہوگی تو میکی یہاں سے سکول چلا جاتا ہے اور وہ اپنے ڈیڈ اور ایسلے ان دونوں کو بہت مس کرتا ہے وہ ایسلے کی وڈو دیکھ رہا ہوتا ہے تب اسے پتا چلتا ہے کہ ایسلے نے ایک سیلفی کے اندر کچھ ایسا دیکھ لیا تھا جس سے ویڈر گئی تھی میکی یہ بات ایما اور آرثر کو بتاتا ہے یہ دونوں بھی پتا کرنے لگ جاتے ہیں کہ اس وقت ایسلے نے ایسا کہہ دیکھ لیا تھا لیکن تب یہ لوگ اپنی سیلفی کے اندر دیکھتے ہیں کہ ان کے پیچھے والی لڑکی ٹھیک اسی وقت سیلفی لے رہی تھی اس لڑکی کا نا ویٹنی ہوتا ہے اس لیے ویٹلی کو الستا پر سرس کیا جاتا ہے جہاں پر اس نے ابھی ابھی اپنی سیلفی پوشٹ کی ہے اور جب وہی سیلفی کو زوم کر کے دیکھتے ہیں تو انہیں وہی انسان نظر آ جاتا ہے جس کے موں پہ ٹیٹو ہوتا ہے ایما بولتی ہے کہ میں ایک ٹیٹو آرٹسٹ کو جانتی ہوں کیا پتا اس انسان کا ٹیٹو اسی نے بنایا ہو اسی دے یہ تینوں ایک سوپ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ایما ٹیٹو آرٹسٹ سے پوشتی ہے اور اس آدمی کی فوٹو بھی دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا تم نے اس آدمی کا ٹیٹو بنایا ہے تو یہ ٹیٹو آرٹسٹ منا کرتا ہے کہتا ہے کہ میں نے نہیں بنایا تب ایما اس لڑکے سے یہاں پر اکیلے میں بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے میرے کندے پر جو بٹر فلائی بنائی تھی وہے بٹر فلائی مٹ نہیں رہی تو یہ لڑکا بولتا ہے کہ وہ بٹرپلائی دیرے دیرے مٹے گی وہ اچانک سے نہیں مٹ سکتی تب ایما بھی یہاں سے چلی جاتی ہے ان کے ذاتے ہی ہم یہاں پر اس ٹرائٹو آرٹسٹ کو دیکھتے ہیں جس کے پاس اس آدمی کی فوٹو ہوتی ہے جس کی گردن پر اس نے ٹیٹو بنایا تھا اور یہ ہے ٹیٹو آرٹسٹ اس آدمی کی فوٹو کو جلا دیتا ہے تاکہ کسی کو پتا نہ چلے وہی مکی جب آگلی صبح اٹھتا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ اس کی موم گھر پر نہیں ہے اسے لگتا ہے کہ میری موم سائد مارکیٹ گئی ہوگی اور جب اپنی موم کو کول کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کول بھی نہیں لگتا ان کے گھر والے فون کی اوپر بھی بہت سارے ووئیس میل آئے ہوتے ہیں ان میں سے کچھ ووئیس میل ہسپیٹل سے آئے ہوتے ہیں مکی جلدی سے اپنی بواہ سیرا کو کول کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ میری موم نہیں مل رہی یہ لوگ اپنی موم کی گاڑی کو ٹریک کرتے ہیں جہاں انہیں پتا چلتا ہے کہ کیوٹی کی گاڑی ایک وارٹر فال کے پاس آئی ہوئی ہے اور جب مکی اور اس کی بواہ جب وارٹر فال کے قریب جاتے ہیں تو وہاں پر کوئی نہیں ہوتا اس بات سے مکی رونے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب میری ہی گلتی ہے تب سیرا مکی کو سانتھ کرتی ہے وہی ہم ٹروے کو دیکھتے ہیں اور اسے ایسا لگنے لگتا ہے کہ جیسے اس کے ڈیڈ ٹیلر کے اندر کچھ بدلہ ہوئے ہیں اسی لیے وہ اپنے لیپ ٹوپ کے اندر سیرا کے بارے میں سرچ کرتا ہے تو اسے پتا چل جاتا ہے کہ میرے ڈیڈ پہلے سیرا کے ساتھ پیار کیا کرتے تھے اب وہ واپس آ چکی ہے وہی مکی کی گھر پر بھی کوئی نہیں ہوتا تب ہی وہی پر ایک انجان آدمی آ جاتا ہے جو مکی کے لیپ ٹوپ سے کچھ ڈیٹا کو ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہے لیکن تب ہی مکی کو ڈونڈتا ہوا آرثور مکی کی گھر پر آ جاتا ہے لیکن آرثور یہاں پر اس آدمی کو نہیں دیکھ پاتا وہی ہم مکی کو دیکھتے ہیں جو اپنی امام کو ڈونڈتا ہوا ایک جگہ تک پہنچ جاتا ہے جہاں اس کی امام ایک جگہ بیٹھی ہوئی رو رہی تھی اور کہتی ہے کہ مجھ سے اب یہ سب جہن نہیں ہوگا میں اس چیز کو بردست نہیں کر سکتی تب مکی اپنی امام کو ساندھ کرتا ہے تب یہی پر سیرا بھی آ جاتی ہے لیکن وہ ان دونوں کے قریب نہیں جاتی وہ پس دور کھڑی رہتی ہے تو یہ ہم بیٹ لیٹی کو دیکھتے ہیں جو اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے اور وہ ایک ٹیپ کے جریعے بہت سارے کیمروں کو دیکھ رہی ہوتی ہے تب ہی اسی گھر کے آنگن کے اندر ہیڈ ماسٹر آتی ہے اور وہ اس جگہ کو دیکھنے لگتی ہے جہاں پر اس ویکٹی کو دپنایا گیا تھا جو ایس لے کا پیچھا کر رہا تھا وہیں آخر میں ہم ریچل کو دیکھتے ہیں جو یہاں سے اپنے سکول میں جاتی ہے اور وہ اپنے لوکر کو کھول لیتی ہے اس کے لوکر کے اندر بہت سارے پیسے ہوتے ہیں اور جیسے وہ ان پیسوں کو لینے لگتی ہے تب ہی پیچھے سے وہ ہی ٹیٹو والا انسان آ جاتا ہے جو ریچل کو بولتا ہے کہ یہ تمہارے پیسے نہیں ہے اور ریچل ڈر جاتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہی پر پورا ہو جاتا ہے ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں اس کے نیکسٹ اپیسوڈ کی ایکسپلینیشن کے ساتھ تب تک خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں Thank you for watching